نمشکار آئیے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ کی اونگلی کنشٹا اونگلی کی کنشٹا اونگلی جب سوریہ کی اونگلی کے ساتھ بلکل چپک کر کے چلتی ہے تو ایسا ویقتی سادھارن پریوار سے لے کر کے اور اونچائیوں تک اپنی آپ کو پہنچاتا ہے ساتھی ساتھ اپنے پریوار کی پرتشتہ کو بڑھاتا ہے اور پریوار کے ساتھ سمبندوں کی جہاں تک سوال ہے وہ سمبند بھی اپنی طرف سے صحیح رکھتا ہے تو کل ملا کر کے یس مان سمبان اچھی یاردازت کی یہ اونگلی آپ کے پاس ہے جہاں تک سوریہ کے پہلے پر تک یہ نہ پہنچنے کے کارن ایسے ویقتیوں کو کئی بار نیراسہ کے دور سے بھی گجرنا پڑتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اطولہ سا اب ڈاؤن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان کی جیون میں ایک روپتہ کے ساتھ ہی ایسا نہیں کہ اگدم یہ ہائٹ کو چھو جاتے ہیں تو اس پرکار سمجھنا چاہیے آئیے بات کرتا ہوں سوریہ کی اونگلی کی سوریہ کی اونگلی یس مان سمبان کے حساب سے بلکل اچھی اونگلی ہے ہر جو پوروا ہے اس کا وہ یہاں پر کن ملا کر سنتون کے ساتھ چلتا ہوا ہے ایسی یس مان سمبان پانی کے لیے اس پر کوئی بھی کروس کے چن کوئی بھی مائنس کی ریکھائیں کسی بھی پرکار کا کوئی تل یا کالا اس بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کو کہیں پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا پرانتو جب یہ گیپ اونگلی کے بیچ میں رہ جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ویقتی کو پیترک سمپتی میں ملنے کے بعد بھی کچھ کمی کا سامنا اس کو محسوس ہوتا ہے ایک بات دوسری بات ایسا ویقتی چاہ کر بھی اپنے ماباپ کے لیے سمیں نہیں نکال پاتا یا دور رہنے کے قارن ماباپ کی سیوہ نہیں کر پاتا اس بیچ کے گیپ کا یہ حرط جانا جاتا ہے آئیے بات کرتا ہوں یہاں پر یدی یہ سنی کے چھلے کی ویسے اونگلی گیپ میں ہوئے تو اس کا بفریت پر آپ جان سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر بات کرتا ہوں آپ کی شنی کی اونگلی کی شنی کی اونگلی اور تھوڑا سا اوپر ٹرن لے کر کے گئی ہے جب شنی کی اونگلی تھوڑا سا اس پرکار سے ٹرن لے تو ویقتی کو جیون کی سنی کی ڈھائیا مہا دسہ ساڑھے ساتھی کے اندر انترگت ویقتی کے جیون کے اندر تھوڑا ڈاؤن کا سامنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس سمیے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جیون کی اچھائیاں اتنی نہیں رہیں گی جتنی اور دساؤں میں رہیں گی اس سمیے پر آپ کا سواست بھی تھوڑا آپ کا ساتھ نہیں دے گا ساتھی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھن کے آگمن میں بھی کمی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں ہم آپ کی برسپتی کی انگلی کے بارے میں برسپتی کی انگلی اور یہاں پر انکولتا کے ساتھ میں سونی کی انگلی کے ساتھ چپکی ہوئی یعنی کہ کل ملاکر کے عشور کے پرتی آستہ اور اپنے سے چھوٹے بڑے سب ہی طبقے کے لوگوں کو ساتھ دیکھ کر کے چلنا کسی بھی پرکار کا ابھیمان نہ ہونا اس بات کو دکھلانے والی آپ کی برسپتی کی انگلی یہاں پر موجود ہے اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے بدھ کے پرکی بدھ کا پر اور یہاں اس پشٹ اکدم آپ کا پروت اور سم پروت یہاں پر اتنی ساری کھڑی ریکھائیں بدھ پروت پر میں نے ہمیزہ کہا کہ جب تین سے چار ریکھائیں ہو جاتی ہیں تو وہ بدھی کے سروت میں بہت اچھی اچھی خاصی ارجہ بھر دیتی ہیں اس پروت کے کیونکہ اس کی چھوٹی انگلی رہ گئی تھی تو اس میں ارجہ بھرنے کے لیے جو ریکھائیں یہاں نیچے بدھ پروت پر چاہیے گیان کی بڑھوتری کے لیے جو ریکھائیں چاہیے گیان کے چھت میں بڑھنے کے لیے جو ریکھائیں چاہیے وہ یہاں پر ہے ساتھی ساتھ جب یہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو سنتان کا سکھ سے اوک بھی نیچی تو اوک سے وقتی کو پرابت ہوتا ہے تو چلیے یہ یہاں پر آپ کے ازی گواہ پر دو گا اب بات کرتا ہوں میں آپ کے سیدھا سیدھا سوریا کے پروت پر سوریا کے پروت آپ کے سب ہی ہاتھوں کے اندر میں نے دیکھا اور یہ ارجات مک ریکھائیں یہ وہ ریکھائیں ہوتی ہیں جب یہ سمانتہ سے ایک دوسرے کو کاٹ کر نہیں چلتی ہیں تب ہی ان کا پھل ملتا ہے اور یہ ریکھائیں سب کی سب اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو بلکل ارجا کے ساتھ میں لگاتار چل رہی ہے بلکہ اوپری سیروں پر جا کر چھوٹی چھوٹی ریکھائیں اور بھی جادہ ہو گئی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چن یہاں بتا کر چلنا ہوں اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یدی آپ کی کوئی گہری ریکھا اس پرکار سے یہاں چلی جاتی ہے بلکہ سیدھی جا کر اوپر تک مل جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کا ایک سوال کا جوابی میں دی رہا ہوں اور یہاں جانے کے بعد یا تو وہ دو مکھی ہو جائے اس طرح کے سے ایسے دو مکھی یا تیری مکھی یا یہاں پر جاکے نیچے یہاں اس طرح سے تربج کا چن بن جائے تو آپ کا جو ایک سوال ہے کیا مجھے فیم اینڈ گورنمنٹ ایوارڈ ملیں گے میں سمجھتا ہوں جب یہ چن بن جائے گا تو آپ کو ایوارڈ مل جائے گا تو یہاں اس کو آپ کو سویم بھی دیکھنا ہوگا یہاں پر کیونکہ ابھی وہ ایوارڈ والا چن مجھ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے جس کو میں یہاں سے بھی میں نے پورا آت پہلے پڑھ لیا ہے جس لئے میں یہاں پر اس کو موٹے روپ سے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ آپ کو یہاں پر سویم بھی دیکھنا ہوگا تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سمجھ میں بھی آپ کو انتی یا سمبان ملتے رہے ہیں اب بات کریں گے پرسدی کی تو پرسدی آپ کے پاس یہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی کسی فرکار کی دکھت نہیں ہے ایک سوال کا جواب اور دوں گا یہاں پر آپ نے کہا ہے کہ کیا مجھے پولٹکس میں میرا کیریئر بنے گا ایڈیوکیشن کے لئے بعدیں بولوں گا پولٹکس میں آپ کی جان پہچان بہت اچھے لوگوں سے ہوگی بڑے بڑے لوگوں سے ہوگی لیکن اس میں آپ کا کیریئر بننے کی رکھا یہاں پر کہیں بھی مجھے پرابت نہیں ہوئی اب بات کرتا ہوں میں آپ کی ایک اور پربت کی اس کو بولتے ہیں یہاں پر شنی کا پرو شنی کا پرو اور اتنی اوڑ جاتمک ریخاؤں کا ایک ساتھ یہاں اٹنا یعنی کہ یہ وہ سمیہ ہے جو آپ اس سمیہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اتنی ساری ریخان یہاں چمکنے لگ جائیں وقتی کے جیون کے اندر تو آپ یہ سمجھئے کہ وقتی جیون میں کتنا سارا دھن اب آگے آنے والے ٹائم میں کمانے والا ہے یعنی کہ یہ وہ پکھی ریخان ہیں ایک دوسرے کو کاٹ نہیں ہے سمان انتر روپ سے ایک دم چل رہی ہیں بہت جبردست ارجہ بھی دینے والی ہیں تو یہ وہ ریخائے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے دس سال کا کیسا ہوگا بالکل نشید روپ سے کہہ سکتا ہوں دس میں گیارہ سال ہی ہو سکتا ہے لیکن دس میں نو سال نہیں ہوگا اور آپ اس میں کافی اچھا دھن بھی کمائیں گے یہ ریخہ سوریہ پروت سے جا رہی ہے شنی پروت کی طرف یعنی بڑے بڑے ادھکاریوں سے بھی ملیں گے اور ان سے سمپر کر کے آپ بڑے چھتروں میں دانپن بھی کریں گے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے بعد میں سیدھا آپ کے برسپتی کے پروت کی برسپتی پروت پر یہاں پر دیکھیں تو دو دو بریکٹس بنے ہوئے ہیں یعنی کن ملا کر کے یادی کسی کے ہاتھ کے اندر ایک بڑا بریکٹس جیسے آپ کے ہاتھ میں بنا ہوا ہے آپ کے میں تو تو یہاں ہاتھ کے اندر ایک بڑا چھتر بوجی جو بن رہا ہے وہی ایک بڑا چھتر بوج برسپتی پر پر بن جائے تو بریکٹی دانپن کے کام ٹرسٹ کے کام اسکولیز کھلواتا ہے کولیج کھلواتا ہے کوچنگ سینٹرز کھلواتا ہے بڑے بڑے کاریوں میں یہاں مندر بنواتا ہے تو یہاں اس پرکار کا ایک بریکٹ جب اتنا بڑا بنتا ہے تو بریکٹی جیون میں کتنی ہی بار پروپرٹیاں کھریتا ہے یعنی کئی بار سویم کی پروپرٹی بیقتی کھریتا ہے ساتھی ساتھ یہاں سے جب منگل لے کھائیں یہ دو سے تین اٹھ جاتی ہیں تو بیقتی کو پیترک سمپتی بھی ملتی ہے کس پرکار سے ملتی ہے میں نے اوپر بتایا کہ تھوڑا سا بیباد کے ساتھ اور ساتھی ساتھ یہ ریکہ ایک تیسری بھی نکل لئی ہے تو پیترک سمپتی بھی ملے گی تھوڑا آپ کو سنتشت شاید نہ ہو پائیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کی سیدھا سیدھا ہردہ ریکہ کی اتنی گہرائی کے ساتھ میں یہاں ہردہ ریکہ جس وقتی کے ہاتھ کے اندر ہو تو وقتی من سے کمجور نہیں ہوتا یعنی کل ملا کر میں کہوں تو برسپتی پرک کو دیکھنے والی ریکہ شنی پرک کو نہیں دیکھ رہی ہے شنی پرک اچھے مادموں کے دوارہ اچھے ہردے سے سماج سیوا کے ساتھ اپنا بھی کلیان کرتا ہے تو کل ملا کر یہ اچھے ہردے کی ریکھا ہے یہاں اگر کوئی روک کی بات کرتا ہوں تو ابھی کوئی مجھے ہے روک کی جادے سمکیت نظر کہیں پر بھی نہیں آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کے پاس سیدھا آپ کی منگل ریکھاؤں کے بارے میں منگل لیکھائیں اوڑ جاتمہ ریکھا کی روپ میں جانی جاتی ہیں جب منگل لیکھائیں اس پرکار سے چلتی ہیں تو ویکتی اپنے جیون کے اندر اوڑ جا یعنی کل ملا کر کے نکمہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں اگر یہ ریکھائیں کسی کے منگل پروت پر نہ ملے تو ایسا ویکتی نٹھلے ویٹ کر کے سپنے دیکھتا ہے آپ کی یہاں سے ریکہ نکل کر کے اور سوریہ پروت تک چندر پروت تک شنی پروت تک سب تک جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آپ کتنی محنت بھاگ دوڑ کرنے کے بعد دھن پلات کرتے ہیں اب بات کروں گا آپ کی سیدھا آہم پر آپ کی بدھی ریکہ کی بدھی ریکہ اور بالکل بیلنس بنا کر کے چلنے والی یہ بدھی ریکہ اور منگل پروت کے ساتھ اس کا سمبند ہے منگل کارک ہوتا ہے ساحس کا میں نے دیکھا ہے کہ جب جب یہ اس طرح کی منگل پروت کو دیکھیں تو وقتی منگل کے کاریوں سے اپنے جیون میں ترقی پرابت کرتا ہے جیسے منگل کا کاری ہے پولیس بھی ہے سینہ بھی ہے میلٹری بھی ہے یا چوکی داروں کی سپلائی بھی ہے یا ٹیکنیکل انجینئر بھی ہے تو یہاں سینہ سے پولیس سے میلٹری سے ٹیکنیکل انجینئر جمینوں کے دوارہ لاب اور سب سے بڑی بات ہے منگل کے ساتھ سمبت کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بیلنسک بدھی رکھا جس میں کہیں بھی کوئی ڈیپریشن کی رکھائیں اس کے اندر نہیں پرابت ہیں تو یہاں یہ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی ارجہ رکھا جو اوپر کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ پویتر چھتر ہوتا ہے بیتیا منگل کے اور یہاں پر اگر کہیں تو یہاں اس کی خواب کی ہردے رکھا اور منگل رکھا کے بیچ میں یہ رکھا یہ پویتر جیت کہلاتا ہے یہ ویقتی کی منوورتی کو درس آتا ہے تو یہ پویتر رکھائیں بھی آپ کے پاس ہیں جو آپ کو انرجی دے رہی ہیں بدھ کی پروت کی طرف دیکھ کر کے تو چلیئے یہ آپ کا ہو گیا جتیا منگل پروت پر کوئی بھی جھگڑا نہیں جنجٹ نہیں مقدمہ نہیں یہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی جھگڑا جنجٹ مقدمے کی رکھائیں ہاں پر ورط مال میں موجود نہیں چلیئے میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے سیدھا سیدھا نیچے کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور انکولتا کے ساتھ میں بہت بڑا ایک طرح سے گہرا یہاں چندر پروت بنا ہوا ہے یدی میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں کوئی بھی کسی بھی پرکار کے کسی بھی چیتر کے اندر کوئی بھی اسو بچین یہاں پر موجود نہیں ملا ہم اس چیتر کے دوارہ بہت جاتا ہوں تو یہ آپ کو ٹریولنگ کرنے والی آترہ یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو بھاگ دوڑ کرانے والی آترہوں کے روپ میں جانے جاتی ہیں تو کوئی بھی یہاں اتنا ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی بھی پروت کا مانسک روک کہہ سکتا ہوں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں لگ رہا بڑے روک کا سنکیت بھی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ کیتر ریکہ سے کسی ریکہ کا سنبند بھی یہاں پر نہیں بل رہا ہے تو چلیے آپ کا چندر پروت بھی یہ میرے حساب سے انکول پروت کے روپ میں مراج مار ہے اب بات کریں گے ہم آپ کے پاس میں آپ کی یہاں افتے نکلنے والی شکر پروت سے نکلنے والی ریکہ ہے یعنی کہ دور دیش کی بھاگ کے ریکہ کہتی ہے میرے بودھ کا استعمال کر یعنی میری بودھی کا استعمال کر اور میں سے ارجیت کروں گی تو ویاپاری کے ریکہ بنتی ہیں اور کس چھیتر سے بنتی ہیں یہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں چلیے یہ ہو گیا اب بات کرتے ہیں آپ کی دیکھئے آپ کی ایک بھاگ کے ریکہ کا سنبند ہے سوریہ پروت سے یہاں پر یہ ریکہ نکلی اور یہاں نکل کر کہ یہ سوریہ پروت آئیو ریکہ سے آئیو ریکہ کس سے آپ پتہ سے پیدا اس سے ریکہ کہ کہاں پہنچ گئی سوریہ پروت کو تو اس ریکہ کا سنبند یعنی سوریہ پروت سے ملے تو ویاکتی کو پیترک سمپتی ملتی ہے ساتھی ساتھ یہاں سے ٹرن ہو کر کہ ایک ریکہ چلی گئی ہے شیدہ شیدہ شنی پروت کے روپ میں بھی یعنی کہ پیترک سمپتی پر یدی آپ کچھ بنائیں گے تو اس کے دوارہ آپ کو دھن لاب بھی ملے گا یہ دوسری بھاگ کے ریکہ ادھر کی طرف سے جا کر کے جو میں نے دوسری بتائی ہے یہ بھاگ کے ریکہ یہ آپ کے جیون کے اندر اس طرقار سے ہے اب میں بتاؤں گا اس کا فعل آپ کو یہاں تک دیکھنے میں لگتا ہے کہ وقتی کا کوئی دوسرا ہی کیریئر رہا یہاں دیکھیں تو اس سروت کے مادیم میں کچھ دھنی لگاتا کسی نہ کسی مادیم سے دھن آ رہا ہے تو یہ کچھ مندگتی کی پڑی ہے لیکن دوسری جو ریکہ جا کر کے نگلی ہے یہ اس نے کہا کہ دور دور تک بھاگ دوڑ کریے اور بھاگ دوڑ کر کے نام دھن دھن سب چیز کمائی ہے تو اس پرکار سے اس ریکہ کا بار ہے باقی میں سوالوں سے بتانے والا ہوں آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں شکر پرو کی ریکہ کے بارے ہیں شکر پرو اور دیکھئے بہت موٹا سا سوتر ہے میں تو لوگوں کو سکھلاتا ہوں بتاتا ہوں کہ جتنا چوڑا آپ کا شکر ہو جائے جتنی آئیو ریکہ دور کو بھاگنی سروع ہو جائے اتنا ہی بیقتی کے پاس میں اس کی وجود اس کی جمین مجبوط ہوتی ہے ساتھی ساتھ آئیو بھی بڑھتی ہے تو آپ کا یہ چوڑا شکر پرو آپ کو اچھے خاصے سنسادن دینے والے کے روپ میں بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں انکول روپ ہی آپ کا نکلا چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے بارے میں اس سے پہلے آئیو ریکہ بتاتا ہوں آپ کو یہ آئیو ریکہ اور یہاں سے بہت مجبوطی کے ساتھ آرام سے وقت ہسپیٹل نہیں جاتا ہے اور سیونٹی فائیو کی بن گئی ہے آگے بھی یہ ریکھائیں بڑھتی رہتی ہیں یہاں پر اگر شکر پرو سے دیکھتا ہوں تو ایک مچھلی کا ایسا روپ یہاں اس پرکار سے آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر اس جگہ پر تو یہ مچھلی کا روپ نہیں ہے یہ ایک بریکٹس ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیترک فکش پر ہے تو پیترک سمبتی کا لاب دلائے گا تو چلیے اب کی انہیں رکھاؤں کے بارے میں بات کر کے میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب آپ نے کہا میرا آگے کا کیریئر کیسہ ہے دس سال کے لیے میں نے بالکل بتا دیا تھا آپ کو پہلے ہی سوال میں کہ آپ کا بالکل دس کی جگہ گیارہ ورسی اچھا ہے آپ کا سال جنتہ نہ کریے آپ کام کرتے رہیے آپ کے پاس بہت ساری اوڑ جاتمگرکہ ہیں برسپتی پر سنی پر پر کھڑی ہوئی ہیں اور دھن لاب دیلانے کے لیے ساتھی ساتھ پودھ بہت بڑی آئے جو آپ کو انرجی دے رہا ہے پیترک سمپتی کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ اپنی سمپتی بھی گھرید رہے ہیں اور میرے حساب سے دوہزار تیس تک آپ اور بھی پروپرٹی خریدیں گے پولٹیکل نہیں کریں ایڈیوکیشن فیلڈ ایڈیوکیشن لگ گئے آپ میرے حساب سے ایڈیوکیشن فیلڈ کی جہاں تک بال ہے ایڈیوکیشن کا فیلڈ آپ کریے گا ایڈیوکیشن کے فیلڈ سے آپ کو بہت زیادہ لاب ملے گا اتنی ساری ریکہ ہیں یہ سب کی سب ریکہ ہیں جا کر اور بدھ برمت بھی تو کیریئر بنائیے ایڈیوکیشن فیلڈ میں بڑاپا کیسا رہے گا بلکل بڑھیا رہے گا کوئی بھی دکت یہاں کسی بھی پرکار کی یہاں پر نوجود نہیں ہے گورنمنٹ ایوارڈ بلکل لشی طرق سے پہلے بھی ملے ہوں گے اور بہترین ایوارڈ کے لیے میں نے بتایا تھے آپ کو وہ ایک رخص کو دیکھنا ہوگا اور تیس آخری سوال ہے آپ کا فورن ٹریویل سیٹیمنٹ دیکھیں فورن ٹریویل کے بارے میں میں نے بند کر دیا بتانا آج کا لوگ با کہیں سے بھی کرج لے لیتے ہیں اور فورن ٹریویل کر جاتے ہیں تو یہ اب دیس کال پاتھ کے ساتھ سے کتنی کریائیں گے آپ ویدیس یادرہ لیکن ویدیس میں سیٹل ہونے کی رکھا یہاں ابھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو چلیئے میں نے آپ کی ساری رکھاؤں پر وطوں کے بارے میں بتایا اب میں بتاؤں آپ کیا پڑھیں جو آپ کے جیونے سب ہی چیزیں ترقی انتی کی طرف آپ کی بڑھتی رہیں اس کے لیے آپ روزانہ اپنی پوجہ میں دیوی کوج پڑھئے اور ساتھی ساتھ ایک بہتری انصاف فائر اوپل میری طرف سے یہ رتن بنتا ہے آپ کا فائر اوپل آپ اس کو پہنیے گا پنہ بھی آپ پہن سکتے ہیں ادھی پنہ آپ نے پہن رکھا ہے باقی میری طرف سے یہ چھلہ ہے پہنے رکھیں کوئی دکھت نہیں ہے نمشکال